موشل کی گھڑی میں ہمارے لیے ایک آزمائش ہے حالیہ سلام سے ملکی تاریخ کی سب سے بڑی تباہی پھیلی آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا اس کی پاسداری نہیں ہوئی وزیراعظم شہباز شریف کا بخلا کنونشن صرف حتاب کہا حکومت سنبھالی تو ملک دیوالیہ ہونے کے غریب تھا اتحادی حکومت نے ملک کو ڈیفولٹ ہونے سے بچایا چیئرمن پی ٹی آئی خاتون جج کو دھمکیاں دینے کے کیس میں شامل تفتیش ہو گئے دشتگردی کے مخدرے میں جواہی کے سامنے پیش ہو کر بیان رپارٹ کرا دیا اس اس پی انبسٹیگیشن کی سبراہی میں تیم نے مران خان سے 20 منٹ تک تفتیش کی 21 سوالات پر مشتمل تحریدی سوال نامہ دیا پولس نے کچھ زبانی سوالات بھی کیے عمران خان نے جی آئی ٹی کے سامنے حاضری اور اپنے خلاف دشتگردی کے مقدمے کو مزاق قرار دی دیا آپ کہتے ہیں مجھے اور پارٹی کو جتنا دیوار سے لگائیں گے اتنا ہی ہم تیار ہوں گے عوام کا سمندر نکلنے لگا ہے جب میں کال دوں گا تو یہ برداشت نہیں کر سکیں گے وزیراعظم کا سلاب متاثرین سلگستو ستمبر کے وشری بلز نہ لینے کا علام تین سو یونٹ تک وشری استعمال کرنے والوں سے ستمبر کے فیول ارڈریسمنٹ چارجز بھی نہیں لیے جائیں گے شہباز شریف قبل اشستان کے سلاب متاثرہ زلہ صحبت پور کا دورہ فضائی جراز بھی لیا بہاری و نکاسی آپ کا عمل تیز کیا جائے مشینری پنجاب سے منگوائیں وزیراعظم کی حکام کو ہیدار بلوچستان نے بارشوں سے ایک بار پھر تباہی دیرہ بکٹی میں ملیریا پھل گیا تین بچے جان بہاق سنکڑو و بی امراض میں مبتلا صوبے میں امباد کی تعداد دو سو اٹھتر ہو گئی پینسٹھ ہزار مکانات منحدم جنوبی پنجاب خیب پختون خوابی سلاب سے تباہی کے مناثر گلگل وزدستان اور آزاد کشمی میں بھی سب کچھ تحس نہس سن میں سلاب سے امباد کی تعداد چھ سو اٹھتر ہو گئی آج ہزار ہزار افراز زخمی بارشوں گئے نیس پیل نے پھر تباہی مچا دی سانگھرٹ، تنڈولیا، دادو، خرپور، گھوٹکی میں ہر طرف پانی کچھے مکان گر گئے، ٹینٹ اکھڑ گئے، کھلے آسمان تلے بیٹھے متاثرین کی مشکلات میں اضافہ، سلاب کے بعد بیماریاں بھی زندگیاں نکلنے لگیں سجاول کے گاؤں علی ماشی میں ایکی خاندان کے آت افراد گیسٹرو، ڈاہریہ اور ملیریہ کا شکار بچہ چام بہا وزیر علیہ السن کہتے ہیں سلاف ستیس ملین ایکر فٹ پانی صبح میں آیا کئی علاقوں میں دس فٹ تک پانی کھڑا ہے جس سے نکالنا ہے مراد علی شہ نے واضح کر دیا کہ کٹ لگانے کے فیصلے کوئی بڑیرہ نہیں محکمہ آپ پاشی کرتا ہے سلاف کی سرطحال میں کوئی دانسہ غلطی نہیں کی ملکہ میں بھی سلاف کی تباہ کاریاں تھم نہ سکیں مزید چون افراد جنبہا تعداد ایک ہزار چار سو اکیاسی تک جا پہنچی مجموعی تو پر بارہ ہزار چار سو اٹھارہ کلومیٹر سڑتوں اور تین سو نوے کنوں کو نخصان پہنچا این ایف آر سی سی اور این ڈی ایم ای کا تازہ ڈیٹر جاری اور پاک فضائی کے سلاف متاثر علاقوں میں امدادی سرگرمی جاری ترجمان پاک فضائی کے مطابق متاثرین میں اب تک پندرہ ہزار سات سو انیس سیار کھانے کے پیکٹ سو اور تین ہزار چار سو پندرہ راشن بیکس تخصیم کیے گئے